ایشین کرکٹ کانسل کے اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کے حوالے سے پائے جانے والی اختلافات پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تاہم مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا بہرین میں ہونے والے ایشین کرکٹ کانسل کے ایگزیکٹی بورڈ اجلاس کے بعد جاری علامی میں بتایا گیا ہے کہ ایشیا کپ دوہزار تیس کے شیڈیول کے حوالے سے تعمیری مذاکرات ہوئے علامی میں بتایا گیا ہے کہ بورڈ نے ٹورنمنٹ کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے مقام تاریخوں اور دیگر اہم مقامات پر باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور دیگر اہم معاملات پر باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ایشیا کپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس معاملے پر مزید باتچیت مارچ دوہزار تیس میں ہونے والے ایگزیکٹی بورڈ کے اگلے اجلاس میں ہوگی ذرائع کی مطابق پی سی بی کی عبوری انتظامی کمیٹی کے چیرمین نجم سیٹھی بھارتی بورڈ اور ایشن ٹرکر کانسل کے سامنے ڈٹ گئے اور ایشیا کپ اور ورڈ کپ پر پاکستان اور بھارت کرکر بورڈ پر ڈیڑ لگ برقرار رکھا انہوں نے کہا ہے کہ نجم سیٹھی نے جواب دیا کہ بھارت پاکستان کھیلنے نہ آیا تو پاکستان بھی ورڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گا بھارت کے وزیر داقلہ عمید شاہ کے بیٹے جیش شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت وہاں نہیں جا سکتا وہ یہاں نہیں آ سکتے موازی میں بھی ایشیا کپ نیوٹر مقام پر کھیلا جاتا رہا ہے علامیہ کے مطابق دیگر فیصلوں میں دوہزار تیس اور چوبیس کے لیے آپریشنل بجٹ ایشیا کپ دوہزار بائس سے تقسیم کی منظوری دے دی گئی